اور اسی گجرات پنچائت میں بیجی پی ادرکش عمیش شاہ نے پہلی بار اپنے بیٹے جائش شاہ پر لگے آروپوں کا جواب دیتے ہوئے انہیں نردوش بتایا ہے اور کہا ہے کہ جائش شاہ نے خود جانچ کی بات کہی ہے مانہانی کا کیس کیا ہے پہلی بار آج تک پنچائت میں راہل پر عمیش شاہ نے وار بھی کیا ہے اپنے بیٹے کا بچاف کرتے ہوئے اور یہ کہا ہے کہ شہزادے نہیں جانتے کچھ بھی لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ شہزادے گجرات کا مزاق بنا رہے ہیں وکاس پگلا گیا ہے کہ مدے کا اور جملے کا جواب دیتے ہوئے عمیش شاہ نے کہا ہے کہ وکاس کا نہیں بلکہ گجرات کا مزاق راہل گاندھی نے اڑایا ہے اور راہل گاندھی اڑا رہا ہے امیٹھی میں اب بھی بدحالی ہے ڈی ایم آفیس تک نہیں ہے وکاس کے نام پر کچھ نہیں ہوا ہے ایسا وکتی اور ایسی پارٹی گجرات کا کیا وکاس کرے گی جو امیٹھی میں وکاس نہیں کر پائیں بیجے پی ادھیک شاہ نے جب جر راہل گاندھی پر وار کیا ہے قرارہ وار کرتے ہوئے نہ صرف اپنے بیٹے کا بچاف کیا بلکہ راہل گاندھی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ وکاس کے بہانے گجرات کا مزاق راہل گاندھی نے اڑایا ہے اور امیٹھی کا ذکر کرتے ہوئے بیجے پی ادھیک شاہ نے کہا کہ امیٹھی میں کوئی وکاس نہیں ہوا ایسی پارٹی کانگریس پر نشانہ سادھا ہے کانگریس کو کڑگرے میں کھڑا کرتے ہوئے کہا ہے امیٹھ شاہ نے کہ جو امیٹھی کا وکاس نہیں کر پائے وہ گجرات کا وکاس کیا کریں میرا ان سے اتنا ہی گجاریس ہے کہ ہمارا حساب مانگنے کے پہلے اپنے گھرے بھان میں چانک کر دیکھیں میٹھروں کانگریس کبھی بھی وکاس نہیں کر پہی این کا ریکوڈ نہیں ہے ساسن کا اپبھوک کرنا ان کا سبھاؤ ہے بھارتے جنتا پاٹی جہاں جا رہی مدع پردیش ہو مہاراشت ہو چھتیزگڑ ہو راجستان ہو گجرات ہو اب آسام حریانہ جارخن سب جھگے پہ ایون اکتر پردیش اور اکتراخن میں بھی وکاس شروع ہو گیا ہے نرینڈر موڈی جی کے نیتروت میں دیش دن دونی رات چوگنی پرگتی کر رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کے بس کی نہیں یہ وکاس کرنا لیکن خاص طور سے جب سے امریکہ کے دورے سے لوٹے ہیں راہول تب سے کانگریس کے سمرتکوں کو لگ رہا ہے کہ ایک دم نئے فورم میں آ گئے ہیں ابھی بھی حال میں پچھلے ہی دنوں وہ سوراشتر میں دورہ کر رہے تھے وہاں پہ جو ہمارے ریپورٹرز تن نے کہا کہ بھیڑ آئی ان کو سن رہی تھی ریسیپٹیو بھی تھی ایسا نہیں کہ گجرات کی جنتہ ان کو سننا نہیں چاہ رہے نہیں جنتہ سب کو سننا چاہے سب کو سنتی ہے ایسی بات نہیں ہے پرنتو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں راہول جی میں امیٹھی جا کر آیا ہوں راہول جی جب گجرات آئے تو تھوڑا امیٹھی کا بھی ستھیتی یہاں کی جنتہ کو بتا دے تو آگے گجرات کے لیے ان کا کیا پلان ہے وہ معلوم پڑ جائے گا نہ ہو تو میں ہی ایک ویڈیو بنا کر دکھا دوں آج اتنے سال کے بعد اپنے خود کی کنسٹینسی میں گاؤں میں بجلی نہیں پہنچا پائے کلیکٹر آفیس نہیں بنا پائے ٹی بی کا وارڈ نہیں بنا پائے ہر گاؤں میں سکول نہیں بنا پائے تو اس کا ان کا وکاس کا موڈل ایک بار گجرات کی جنتہ کے سامنے جرہ رکھ دے تو گجرات کی جنتہ کو وہ بھی معلوم پڑے کہ ہم گجرات کو ایسا بنائیں گے ہوتے حاضر آپ بنے رہیے ہوتے حاضر آپ بنے رہیے آجتا